جب کوئی کلمکار سوچ سے اڑان اور آسمانوں سے بلندیوں کا تصور سمندروں سے گہرائی کا احساس دریاؤں سے روانی آپ شاروں سے شور، جھیل سے خاموشیاں، پھولوں سے رنگت، کلیوں سے چٹک، کانٹوں سے چوبن، ستاروں سے چمک، چاند سے روشنی، سورج سے تپیش اور کوئل سے آواز ادھار لیتا ہے، مشتار لیتا ہے تو پیارے شروطاؤں کے سامنے غزل اور قویتہ کی ایک تصویر بن جایا کرتی ہے ان قدرتی نظاروں کو اگر ہم یکجہ کریں اور ان سے کوئی تصویر بنائے تو وہ تصویر بن جاتی ہے تو آئیے ہم بہت 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 بدھائی اور بہت بہت مبارک، بہت بہت تالیوں کی گونج میں ہم انکی صاحب کا استقبال کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں یہ میرا سو بھاگیا ہے، بہت کم اپاتا ہے میرے گردے و آدھرنی جان پرکاس آکول اس منچ پر موجود ہیں جو بھی لوگ ساہتک چھتر سے جڑے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ میرے گروہ کا نام کتنا بڑا نام ہے اور یہ ایک گوروں کی بات ہوتی کہ آپ اپنے گروہ کے سامنے پردرسن کر سکیں اپنی کلاہ ان کا سکھایا ہوا جو بھی انہوں نے سکھایا اس کو پرسکت کر سکیں کچھ کبھی پڑھ کر اوپر فوٹو سیسن میں بیسٹ ہیں میں ان کی آکماؤں کو سردانجلی وقت کرتا ہوں فتنشت کہہ رہے تھے کہ آپ کو کون سنے گا جانت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں یاد جانت بھائی ایک ٹیپل کے نیچے بیس پچیس لوگ تھے جب پہلی وار میرے چھوٹے بھائی آدرس ایک بیترین سے چک ساہیت پریمی وقتی جن کی مارک درگٹنا میں دکھت جن کا جیون کانت ہوا ان کی سمتی میں ہم لوگوں نے اس کارکرم کو شروع کیا اور اس ور سے اچھا ہے کہ ایک دن دس ہزار کی بھیڑ ہو اور دیش کے بڑے نامی اچھے سائر اور سہیتکار یہاں اس منچ پر موجود ہو پریاس جاری ہے میرا چھوٹا بھائی آدرس بڑی لڑائی رہتی ہے ہماری اس سے بہت میند کرتا ہے ایک آج پری اینکر کی کمی کھل لہی تھی لیکن اس نے ایسے نبھایا اس چیز کو کہ جیسے گھر میں آپس میں باتچیت کرتے ہیں اس نے ویسے کیا میں چاہتا ہوں ایک بار جو بھی بچے ہوئے لوگ ہیں وہ میرے چھوٹے بھائی آدرس کے لیے جوردار کالیا بجائیں کبیتہ تو ہو جائے گی اب جو لوگ بچے ہیں وہ اس سنسطح کے آدھار ہیں اب جو لوگ جن کو سننا ہے سبھی جانتے ہیں ہم گاؤں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں مکھن نانت میں نکلتا ہے میں مکھن نہیں ہوں میں ان لوگوں کی اگوانی میں پڑھ رہا ہوں میں ان کی بھومکہ میں بتا رہا ہوں کہ اب آپ کو ایسے لوگوں کو سننا ہے آدرانی نواز دیوبندی جی کو سننا ہے دادا جانتے کا ساکل جی کو سننا ہے تو ان لوگوں تک پہنچنے کا ممادیم ماتروں میں اس سنسطح سے جڑا ہوں آؤں پہلے دن سے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ لوگ ہمارے اس پریاس کے لیے ہمیں آشروات پردان کریں میں کچھ ایک پنگتیاں پرستط کرتا ہوں سنیے گا کہ جنگل ہے مگر ایک بھی پودھا ہرا نہیں جنگل ہے مگر ایک بھی پودھا ہرا نہیں پوری طرح سے آج کل کوئی کھرا نہیں اور کتنی عجیب بات ہے تم جی رہے ہو پر اب تک تمہاری آنکھ کا پانی مرا نہیں بہت اچھے اب تک تمہاری آنکھ کا پانی مرا نہیں عجیب صاحب نے پوچھا کہ جب تمہیں پتا تھا کہ منتری جی کی پتنی گاڑی چلا رہی تھی تو تم فڑک پہ کیوں آئے بولے ہم فڑک پہ کہا تھے ہم تو کھیت میں بیڑی پی رہے تھے بولے اسے گرفتار کرو نسا کرنے کے جرم میں اس چٹکولے کا لکیمبرو کی گھٹنا سے کوئی سمبند نہیں ہے آتا نہیں ہے یاد بھی کیا کیا کدھر لگا بہت اچھا لگا آسفتوس بیٹھا وہ ابھی بھی وہ لڑکا جس نے سب سے پہلے پڑھاتا وہ ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے ہمیں لگ بگ چار پاک دن پہلے آرے نے بتایا آرے تیواری ایک صدرپور کے ہیں انہوں نے بتایا کہ زیادہ یہ لڑکا ایک بڑے اچھے سیر کہتا ہے میں نے ان سے نیویدن کی آدھر سے نیویدن کے آدیش ہی تھا کہ اس کو پڑھوائی ہے اور دیکھیں آپ کو اپنی زمین سے کتنا اچھا سائر نکل کے آیا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے آپ نے آس پاس کی پرتبھاؤں کو گوڑ کر دیتے ہیں سنیے گا کہ آتا نہیں ہے یاد بھی کیا کیا کدھر لگا ایک آد داؤں جیت کر دیکھا تو ڈر لگا جب 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 دکھوں کی دروپ دی ورمال لے چلی میرا ہی تیر مچھلیوں کی آنکھ پر لگا جب جب دکھوں کی دروپتی ورمال لے چلی میرا ہی تیر مچھلیوں کی آنکھ پر لگا ایک گیت جانگا میں ایک گیت وہ سترنج والا گیت ہے سترنج سب نے کھیلا ہے سب ہی جانتے ہیں کہ پیدل ترچھا مارتا ہے گھوڑا دھائیں کرم چلتا ہے اونٹ ڈائیگونلی کیول چلتا ہے یہ سترنج کا جنرل نولج ہے پریم کا گیت ہے وچھو کا مافی نام آئے اس طریقے سے سمجھ لیجئے سنیے گا کہ میں کوئل والی بات میں پہلے کہہ چکا آپ جھل لیجئے کہ ساتھ لانے میں تمہیں اسمرت ہوں پر ہم سب ادھکتر پریم کتھائیں ادھوری رہ جاتی ہیں 99% جو ہے پریمکائیں وہ کسی دوسرے کے ساتھ سادھی کر کے چلی جاتی ہیں تو مافی نام آئے ایک ٹائپ کا سنیے گا کہ ساتھ لانے میں پیدل سپاہی کی ترہ میں دو قدم چل کر تمہارے پاس آنا چاہتا تھا دو قدم چل کر تمہارے پاس آنا چاہتا تھا پھر نیت دوارانی انترت یودھ کی ساری تھتا ہوت بس تمہاری گود میں سوکر مٹانا چاہتا تھا بس تمہاری گود میں سوکر مٹانا چاہتا تھا کین تو پیدل سپاہی کو ترچھا مارنا ہوتا ہے کسی دوسرے کو سترنگ میں آپ جانتے ہیں کن تو تری اک بادھیتاؤں میں فسا ہوں تم اسے گی پیار کا پتھ مان لینا پر مجھے ہارا ہوا مت مان لینا پر مجھے ہارا ہوا کوئی ضرورت نہیں ہے یہ فیشن چل گیا بھئی راما وطیار تیگی جی کہا کرتے تھے کہ وہ قویتہ ہی کیا جس کے مدد میں تعلی بچ جائے وہ گیت ہی کیا جس کو سنتے سمیں کسی آدمی کو تعلی بچانے کی بھرست مل جائے سنیے گا اکلا مند سنیے کہ کامنا کاؤ اشو دھائن چال میں مجبور ہو کر بھوڑا دھائن کتم چلتا ہے کہ کامنا کاؤ کہاں اٹھائے لیے جا ربیہ ہمارا والا تو نہیں اس میں ایک کامنا کاؤ اشو دھائن چال میں مجبور ہو کر جب سمیں کے اونٹ کا پرتی روڈ کرنے میں جھٹا تھا تب تمہاری یاد کی رتنا والی کی سیش تھی بس رتنا والی مطلب پھوٹلی ہیرے جوارات کی تب تمہاری یاد کی ہوا مت مان لینا انتی من سناتا ہوں کیا کہنے کہ او اکینچن من پتا ہے کیا تمہیں جیون سمر میں جیت آئے پیار کی جو راج دھانی وے کہاں ہیں جیت آئے پیار کی جو راج دھانی وے کہاں ہیں بھاگیا کے اس کھیل میں کس ویکتی کو شاتر کہوں جب کھیلنے والا ویدھاتا سیس سب مہورے اغاغیں پھر کبھی ید من نہ مانے تو مجھے تم چیتنا سے رکت پروت مان لینا پر مجھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے